جتنے بھی غیر مسلم ہیں اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں یہ واحد مذہب اسلام جو اللہ کا تعرف کرواتا ہے اور آپ سے اللہ کے لیے اتنا کچھ کرواتا ہے نا کہ ثابت ہو جاتا ہے دنیا میں آپ کے عمل سے اتنی قربانیاں اللہ ہم سے لیتے ہیں کہ پریکٹیکلی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ کو مانتے ہیں خالی کتابوں میں نہیں مانتے پھر ہی تو جنت ملے گی دوسرے مذہب میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے چاہے وہ بھگوان کے نام سے یا کسی بھی نام سے کچھ قربانیاں دیتے ہیں لیکن وہ قربانیاں اتنی کم نوعیت کی ہوتی ہیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ وہ تو ویسے ہی اپنے کلچر کو بچانے کے لیے بھی انسان قربانی دے دیتا ہے اتنی کہ ہماری پرمپرائے جی ہمارا کلچر ہے یہ جیسے ہی عیسائی لوگ اتوار کے دن کہاں چلے جاتے ہیں چرچ ہفتے میں ایک دن اپنے مذہب کو باقی رکھنے کے لیے یہ اپنے مذہب سے محبت کے اظہار کے لیے ہفتے میں ایک دن عبادتگاہ میں چلا جانا یہ کوئی ایسی بڑی خربانی نہیں ہے جس سے یہ پتا چلے کہ آپ واقعی گوڑ کو مانتے ہیں اتنا تو انسان اپنے کلچر ہی کی وجہ سے چل جاتا ہے کہ یار ہمارا کلچر ہے عیسائیت ہے تو ہم تھوڑا سا تو لگے نا کہ ہم عیسائی ہیں ہندو چلے جاتے ہیں ہفتے میں ایک دن مندر چلے جاتے ہیں کہ نہیں چلے جاتے ہیں اور روزانہ وہ تھوڑا بہت بھگوان پر کچھ گھماتے ہیں وہ لوگ ابھی ایک ہندو مسلمان ہوئی ہے لڑکی خاتون تو جن کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئی وہ میرے پاس آئے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ مندر میں وہ کرتی تھی یہیں کراچی میں نا مندر میں صبح صبح وہ بھتوں کی دھولائی کرتی تھی بھتنی ہوتے جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو دل میں خود خیال آیا کہتی مجھے بار بار خیال آیا کہ اگر یہ خدا ہیں اگر یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں تو صفائی بھی ہم ہی ان کے کر رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پر خیر اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے تو مقصد کسی کے مذہب کا مزاق اڑانا نہیں ہے مقصد تو اسلام کو کمپیر کرنا کہ کسی مذہب میں اتنی قربانیام اللہ کے لیے خدا کے لیے ہیں نہیں کسی مذہب میں نہیں ہے تھوڑی تھوڑی کچھ رسومات ہیں بس اس سے زیادہ نہیں ہے کچھ دن پہلے نا ایک عیسائی مسلمان ہوا دو تین مہینے یا پانچھے مہینے پرانی بات ہے ادھر ہی آئے وہ مجھے یاد نہیں میرے ہاتھ میں مسلمان ہوئے یہ مسلمان پہلے ہو کے مجھے آکے بتایا بھول گیا میں خیر تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا چیز اسلام کی ایسی جس نے اسلام کی طرف آپ کو اٹریک کیا یہی مسجد کی بات ہے تو انہوں نے کہا میں نے سب سے پہلے دیکھا جس مذہب میں اللہ سے اتنا مضبوط ریلیشن ہے کہ پانچ دفعہ وہ اللہ کے سامنے سردہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ ریلیشن تو اسی کو کہتے ہیں کہتے ہیں تو دنیا کی کسی مذہب میں ایسا ریلیشن ہے ہی نہیں اب اس کی بات کو میں اپنے الفاظ سے ایکسپلین کر رہا ہوں بعض دفعہ انسان بات جو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ واضح الفاظ نہیں ہوتے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ ہے اور واقعی اس کے ہم پر احسانات ہیں تو پھر ان احسانات کے بارے میں یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان احسانات کو مانتے ہیں تو کچھ کرے تو صحیح انسان تو کرنے کے حکم تو صرف اسلام دیتا ہے اسلام کے علاوہ تو جتنے مذہب ہیں اس میں تو کچھ کرنا ہے ہی نہیں سمجھ میں نہیں آرہی میرا خالبہ مثال کے طور پر آپ اپنے اببہ کو اببہ مانتے ہو اور وسیم بھائی کو وسیم بھائی مانتے ہو اببہ نہیں مانتے ایک دن وسیم بھائی نے آپ نے کہا ایک گلاس پانی پلا دو وسیم بھائی نے آپ سے کہا آپ نے ایک گلاس پانی پلا دیا ایک دن اببہ نے کہا ایک گلاس پانی پلا دو آپ نے اببہ کو بھی ایک گلاس پانی پلا دیا تو آپ کے اببہ میں اور وسیم بھائی میں اس خدمت سے کوئی فرق پتا چلا ہے بھائی اببہ کا مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے ساری زندگی ان کے ساتھ رہنا ساری زندگی ان کو پوچھنا پیسوں کی ضرورت ہو پیسے دے رہے ہیں سر میں درد ہے پاؤں دبا رہے ہیں ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں بولتے کیوں نہیں ہسپیٹل لے کے جا رہے ہیں بہو کا بیگم کا اببہ سے جھگڑا ہو گیا تو بیگم کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ میرا اببہ ہے ان سے تھوڑا تمیز سے بات کیا کرو مر گئے آپ مر گئے تو آپ کی ویراست اببہ کو جا رہی ہے وسیم کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا بولتے کیوں نہیں بھائی وہ آپ کا پڑوسیتہ اس نے ایک دنس میں آپ سے پانی مانگا آپ نے دے دیا ہسپتال دروت ہوگی آپ بولے گا بھائی تو اپنے بچوں سے بول میں کیوں پاگل ہوں میں تیرے جوان بچے گھر میں موجود ہیں وہ لے کے جائیں گے تجھے تو جتنا ریلیشن بڑھتا ہے نا اس ریلیشن کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے اندر اتنی ہی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے یہ دنیا میں بھی اصول ہے ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے ساری زندگی ماں بچوں کو روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہے کی نہیں کھلاتی اس لئے کے بچے ہیں پڑوسی کا بچہ آ جائے اممہ ایک دفعہ کھلائے گی اس کے بعد بولے گی بیٹا جاؤ یہاں سے بھاگو ہم کوئی نوکر لگے ہوئے کیونکہ ماں کا ریلیشن اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے پھر بچے کا ریلیشن بھی اممہ کے ساتھ بچپن میں دو سال تک گود سے اترتا نہیں ہے پھر ہر تھوڑی دیر میں جب کوئی مسئیبت آئے گی امی امی کرتا ہے بھاگتا ہے کس کے پاس ہے ماں کے پاس بھاگتا ہے پھر جب زڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اممہ کی ڈانٹ پت برداشت کرتا ہے کبھی آگے سے بول لے تو سوری کرتا ہے یہ ندامت ہوتی ہے کتنے ماں باپ کے اور اولاد کے جھگڑے آتے ہیں لیکن اس میں اولاد پریشان بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اببہ کے سامنے اونچی آواز سے بات کر لی کاش ایسا نہ ہوتا ادھر ادھر کسی سے جھگڑا ہو رہا ہوتا تو ٹینشن میں آتے ہیں بھائی جا اپنا ادھر لے کے گھم کر ایسے کہ بولتے ہیں نا اببہ کوئی ایسا بول سکتے ہیں ایک دن اببہ نے ڈانٹ دیا اگر آپ نے آگے سے سنا بھی دیئے تو ندامت ہوتی ہے انسان کو افسوس کرتا ہے یہ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیئے تو یہ کیا بات ہے یار وہ اللہ جس کا ریلیشن سب سے زیادہ کسی مذہب میں اس کو لفٹ کرائی نہیں جا رہی ہے کسی مذہب میں ہفتے میں ایک دن عبادتگاہ میں چلے جاؤ وہاں بس گھوم کے واپس آ جاؤ کسی مذہب میں مہینے میں ایک دفعہ ہے کسی مذہب میں روزانہ ہے لیکن روزانہ اس طریقے سے یا تو اس کی ہو ہی نہیں رہی ہو پتھروں کی یہ رہی ہے ریلیشن آپ کا آپ کے اببہ سے ہے اور آپ سیوہ کر رہے ہو وسیم بھائی کی تو اببہ کو غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا جو مشرق جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان بھگوانوں کے سامنے جھکتے ہیں تو اللہ کہے گا عبادت میری کر رہے ہو اور جھک اس کے سامنے رہے ہو یہ تو ایسا ہی ہو گیا آپ کا اببہ سے بہت زبرزر ریلیشن ہے اببہ بیمار ہوئے آپ اس کو نہیں لے کے جا رہے پڑوسی بیمار ہو گئے آپ اس کو اسپطال لے کے جا رہے ہو اور آپ کو اببہ آپ کی روح اس پڑوسی میں آئی ہوئی ہے اببہ کہے گا بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ میری روح اس میں آئی ہوئی ہے تو اللہ بھی کہتا ہے ان پتھروں کے سامنے جب تم جھکتے ہو تو کیا دلیل ہے کہ میں ان کے سامنے جھکنے سے خوش ہوتا ہوں کیا دلیل ہے اس کی تمہارے پاس یہ کس نے تمہیں بتا دیا ہے سمجھ میں نہیں آرہی میرے خیالے بات تو واحد مذہب ہے میرے بھائی اسلام جو جب کہتا ہے نا کہ اللہ ہے تو تمام لوازمات کے ساتھ مانتا ہے پھر اس کو اللہ کو اسلام واحد مذہب ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو کیسے مانا ہے کیسا ساری زندگی سبر کیا کس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ہر بات میں کس کو لے کر آتے تھے اللہ اگر اللہ ان کی زندگی میں نہ ہوتا تو بیٹے کی جدائی پیسہ سبر نہیں کر سکتے تھے اور امیدیں کیسی بھائی میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں سب کچھ کس کی طرف سے ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو اللہ اسلام بھی جو اللہ کا انٹروڈکشن کرواتا ہے وہ انٹروڈکشن سے اور اللہ سے جو ریلیشن قائم کرواتا ہے اس ریلیشن کے بارے میں جو احکام دیئے اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے اسے صاف پتہ جل جاتا ہے بھائی سچی مچی میں اللہ کو ماننے والا مذہب صرف اس وقت اسلام ہی ہے کیونکہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں دوستوں کے حقوق ہیں تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو پانچ نمازیں ہیں بھائی ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو تو یہ اسلام ہے جو میں پانچ دفعہ مسجد میں لے کر آتا اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خامخہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ پانچ دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے ریلیشن ہے تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کے نہیں ہوتی لوگ دلوائے ہوتے ہیں فوج میں نا جب ہم نسی سی کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں تو وہ فوجی صوبیدار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے تو وہ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ میں آفیس ہوں بات دفعہ خامخہ میں ڈنٹ پیلو بیٹھ کے چلو بھئی فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفیس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو آپ ڈنٹ پیل رہے ہیں ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لڑک جاؤ ٹھیک ہے نا پانچ ٹائم قربانی دلوائی ہے لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے ہماری دنیا بھی صدر جائے اس سے ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے